چین کے تین علاقے اس وقت پاکستان سے زیادہ بارشوں اور سہلاب کی زد میں ہیں یہ علاقے جنوب مغرب میں واقع ہیں ان کے نام چنگڈو، گوانگ یوان، گازرے اور طبت ہیں چنگڈو کی وادی شیلنگ میں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پینسٹھ آشاریہ ایک میلی میٹر بارش ہوئی یہ علاقہ سیاتی ہے اور یہاں ہر سال ستر لاکھ سے زائد سیاتے ہیں یہ بھی بری طرح سہلاب سے متاثر ہوا لیکن آپ چین کا کمال دیکھئے حکومت میں ایک رات میں سینٹالیس ہزار لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے نکالا محفوظ ٹھکانوں پر پہنچایا اور انہیں کھانا، ادوائیات اور کپڑے بھی فراہم کر دئیے اور مقامی اور بین الاقوامی کسی تنظیم سے امداد کی اپیل بھی نہیں کی اور اس سارے آپریشن، بارش اور سہلاب کے دوران کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کا تیس فیصد حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے کوئٹہ شہر کی تمام سڑکیں پل اور موبائل فون ٹاورز ٹوٹ گئے ہیں بجلی گیس اور پانی بھی بند ہے اور ایٹی ایم اور بینکس بھی جواب دے گئے ہیں صوبائی دار الحکومت کا باقی ملک سے عملن رابطہ ٹوٹ چکا ہے دوسرے علاقوں کی صورتحال بھی اس سے ملتی جلدی ہے ناظرین گرامی متاثرین کی تعداد تین کروڑ تیس لاکھ ہو چکی ہے یہ گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آہوزاری کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ چین ہو ایران ہو ترکی ہو ملائشیا ہو یا پھر باقی دنیا ہو سہلاب زلزلے اور خوشک سالی وہاں بھی آتی ہیں لیکن یہ اپنے لوگوں کو ان آفتوں سے بچا بھی لیتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے بغیر انہیں بحال بھی کر دیتے ہیں مگر کیسے؟ جبکہ ہم ہر آفت ہر مسئیبت میں اپنے لوگوں کو موت کے حوالے کر کے امداد امداد کی صدائیں لگانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں ہم اسے بھی بھیگ کا بہانہ بنا لیتے ہیں کیوں؟ کیا دوسری اقوام سپر ہیومن ہیں یا پھر ہم انسانوں کی کوئی پس ترین شکل ہیں؟ آخر ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہم شاید آج تک اپنی قوم کو آفتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکے آگ لگ جائے پانی آ جائے یا کوئی حادثے کا شکار ہو جائے ہم میں سے کسی شخص کو اس سے نمتنا نہیں آتا دوسرا حکومت نے بھی آج تک حادثوں اور آفتوں سے نمتنے کے لیے کاغذی منصوبوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہم نے قومی سطح پر N-DMA اور صوبائی لیول پر P-DMA بنا دئیے لیکن یہ بھی نام کے ادارے ہیں اور یہ حلاقتوں کا ڈیٹا جاری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے حالت یہ ہے کہ ہم آج تک ملک میں مخیر حضرات کی فیرس تک نہیں بنا سکے حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ آفتوں کے دوران کم از کم پانچ ہزار سے ایک کروڑ روپے تک امداد دینے والے مخیر حضرات اور فیملیز کا ڈیٹا اور ٹیلی فون ہی جمع کر لیتی تاکہ مسئیبت کی اس گھڑی میں ہمیں چندے کے لیے اپیلے نہ کرنا پڑتی حکومت ملک بھر کے تمام کارل سینٹرز کو ڈیٹا اور بینک اکاؤنٹ دیتی اور دونوں میں امدادی رقم جمع ہو جاتی ہم کیوں ہر بار ہر آفت میں امدادی کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کیا ہم پچھتر برسوں میں یہ بھی نہیں کر سکتے تھے دوسرا ملک میں دعوت اسلامی سیلانی ٹرسٹ اخوت کاروان علم فانڈیشن ایدی چھیپا تبلیغی جماعت جماعت اسلامی اور انجمن طلب اسلام جیسی سیکڑوں تنظیمیں اور غیر سرکاری ادارے موجود ہیں ملک میں اڑھائی لاکھ سے زائد سکول اور ساڑھے تین کروڑ سے زائد طالب علم بھی ہیں ہم اگر ان تنظیموں اور اداروں کے کارکونوں کے لیے ریسکیو ورک کی ٹریننگ لازمی کراہ دے دیں ہم اگر انہیں آگ بجھانے زخمیوں کو اٹھانے سہلاب میں گھرے لوگوں کو نکالنے اور ضرورت مندوں تک خوراک پہنچانے اور بیماروں اور زخمیوں کی مدد کی ٹریننگ دے دیں اور ان سب کی فیرستیں اپنے پاس رکھ لیں اور ضرورت کے وقت انہیں طلب کر کے کام پر لگا دیں تو ہمارے پاس دو چار کروڑ لوگوں کی فورس تیار ہو جائے گی ہم اگر ملک بھر کے اسادسہ ایکو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سکھا دیں تو بھی ہمیں یون کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور تیسری چیز دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہر گھر میں ڈیزاسٹر اور ریپیرنگ کے آلات ضرور موجود ہوتے ہیں کیا ہم قوم کو گھروں میں رسے، سیڑیاں، فالتو بالٹیاں ہتھاؤڑیاں اور گینٹیاں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں کر سکتے ہم یہ اصول ہی بنا لیں کہ ملک کا ہر میڈل کلاس یکس اپنے گھر میں ایک ٹینٹ ضرور رکھے گا اور وہ یہ مشکل کے وقت متاسع علاقوں میں بھیجوا دے گا ہم ٹینٹ مالکان کی فیرستیں مختلف انجیوز کو دے دیں اور انجیوز کے کارکن ضرورت کے وقت ٹینٹ جمع کر کے متاثرین تک پہنچا دیں کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے پاکستان میں جنرل زیاؤل حق کے دور تک رضاکار اور ان سی سی جیسے پروجیکٹ ہوتے تھے ظلائی انتظامیہ ہر شہر سے رضاکار بھرتی کرتی تھی یہ لوگ مشکل وقت میں پولیس اور سیول انتظامیہ کی مدد کرتے تھے یہ پروجیکٹ آج بھی چل رہا ہے لیکن صرف کاغزوں میں کالجوں میں ان سی سی کے ذریعے طالب علموں کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی ٹریننگ مکمل کرنے والے طالب علموں کو بیس نمبر اضافی ملتے تھے یہ دونوں پروجیکٹ شاندار تھے معزز دوستو دنیا میں امریکہ سوٹزر لینڈ اور اسرائیل سمیت ایک سو تین ملکوں میں ملٹری ٹریننگ اور ملٹری سرفسز لازمی ہوتی ہیں رضاکار بھی کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ہم یہ دونوں ادارے بحال کیوں نہیں کرتے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ کیوں شامل نہیں کرتے حکومت گاڑیوں میں آگ بجھانے کے سیلنڈر کمبل ٹارچ رات کے وقت چمکنے والی جیکٹس اور اضافی خوراک لازم قرار دے دیں لیکن ہم نے آج تک یہ بھی نہیں کیا فلڈ مینجمنٹ کی باری تو ہزار سال بعد میں آئے گی کیا ہم واقعی قوم کہلانے کے حق دار ہیں ناظرین گرامی اس سیلاب کے دوران تین خوفناک ہماکتیں نظر آ رہی ہیں پہلی ہماکت نکت امداد ہے ہم متاثرین کو براہ راست نکت امداد بھیجوا رہے ہیں جبکہ متاثرہ علاقوں کے تمام بینکس ای ٹی ایم اور ایزی کیش کے سینٹرز پانی میں ڈوب چکے ہیں لہٰذا متاثرین کو رقم کیسے ملے گی اور اگر یہ مل بھی جائے تو کیا سامان خریدنے کے لیے دکانیں اور منیاں کھلی ہیں اور کیا سڑکیں پل ٹرانسپورٹ اور گاڑیاں موجود ہیں دوسرا ہم متاثرین کے سروں پر آٹا دالیں چاول چینی اور گھی کی بوریاں پھینک رہے ہیں حکومت ہیلیکاپٹروں کے ذریعے بوریاں داغ رہی ہیں جبکہ انجیوز کشتیوں کے ذریعے خوشک راشن پہنچا رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ خوشک راشن کو پکائیں گے کیسے متاثرین پانچ پانچ فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا یہ اس پانی میں چولے جلا سکیں گے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں گیس یا بجلی کہاں سے آئے گی اور کیا پھر یہ لوگ خوشک راشن کھائیں گے اور تیسرا ایشو پورے ملک میں اس وقت امدادی کیمپ لگے ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور یہ رقم جمع کر کے کہاں بھیجوا رہے ہیں کوئی نہیں جانتا حکومت بھی اس سے لا تعلق ہے کیا ہم ان ہماکتوں سے متاثرین کی مدد کر سکیں گے میری درخواست ہے کہ حکومت فوری طور پر ان اداروں کی فیرست اور اکاؤنٹ جاری کرے جنہیں یہ امدادی کاموں کا اہل یا جینون سمجھتی ہے یہ بے شک فوج کو ذمہ داری دے دے لیکن کسی ایک کو اس صورتحال کو لیڈ کرنے دے پینک نہ کریں دوسرا سہلاب میں پھنسے لوگوں کو خوشک راشن نہ دیں آپ بھنے ہوئے چنے بھنے ہوئے چاولوں گڑ اور میوہ جات کا مرونڈا بنائیں آد آد کلو کے وارٹر پروف پیکٹ بنائیں اور متاثرین میں یہ پیکٹ تقسیم کر دیں متاثرین فوری طور پر ان سے اپنی بھوک مٹا لیں گے یہ مرونڈا پنجاب سندھ اور کیپی میں عام بنتا ہے آپ بس اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل یا گھی بھی ڈال دیں تاکہ خوراک کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں مرونڈا مکمل خوراک ہوگا اس سے ہر عمر کے لوگ کھا سکیں گے اور اسے پکانا بھی نہیں پڑے گا سہلاب زدہ علاقوں میں جب پانی اتر جائے تو آپ بے شک لوگوں کو خوشک راشن پہنچانا شروع کر دیں اور اب میری عوام سے بھی درخواست ہے کہ خدا کے لیے اگر حکومت میں خدا ترسی اور عقل نہیں ہے تو آپ ہی کچھ عقل کر لیں آپ ہی دس پندرہ فیملیوں کے گروپ بنا کر لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں دس دس بیس بیس خاندانوں کی انجیوز بنا کر لوگوں کی حالت بدلنے شروع کر دیں اور مہربانی فرما کر اپنے گھر اونچی جگوں اور کچن دوسری اور تیسری منزل پر بنایا کریں اور چھت پر منٹی بنا کر برسات کے موسم میں اس میں پانی خوراک ٹینٹ اور اندھن محفوظ کر لیا کریں تاکہ ناگہانی صورتحال میں آپ اور آپ کا خاندان کم از کم دو چار دن تو نکال سکے اور آپ یہ بندوبست کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو بتا اور سمجھا دیا کریں تاکہ یہ بھی آفتوں سے بچ سکیں یہ ملک آخر کب تک بائیس کروڑ نالائکوں کا بوجھ اٹھائے گا ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا لیکن آغاز کون کرے گا شاید ہم باقی زندگی بھی یہ کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بیٹھے رہیں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے آمین سم آمین معزز دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ان معلومات سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگبان